ہلو دوستو کیا حال چال آپ کے تو آج ہے میرے سامنے ایک مونسٹر یعنی کی موکو کا بلیک سریز کا ریزو سریز بول رو پچیس سو آر ایم ایس کا مونو ایمپلی فائر مونسٹر ہی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ ایس پیل سریز کے ایمپلی فائر ہوتے ہیں جو نورمل سب وو فرس کو نہیں چلاتے دوستو کم سے کم بارہ سو کے دو دو ہزار ووڈ آر ایس کے سب وفرس وغیرہ کو چلانے کے لیے والے مونسٹر والے ایمپلی فائر کو یوز کیا جاتا ہے تو آج ہم اس کی انبوکسنگ کرنے والے ہیں سپیسیفیکیشن دیکھیں گے اور پرائزنگ وغیرہ دیکھیں گے کی کتنا رہنے والا ہے کدھر سے ملے گا انبوکس کر رہا ہوں تو آپ میرے تھرو بھی لے سکتے ہو تو ڈسکاونٹیڈ پرائز پر آپ کو مل جائے گا بھوم بوکس بنایا تھا اس کی ویڈیو آ چکی ہے جا کے میری لائبریری میں دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں دیکھ سپشن میں لنک بھی ڈال دوں ہوں اس میں بھی آپ کو مل جائے گی اس کی ویڈیو تو فلال آج کا ٹوپک ہے ہمارا موکو کا مونو ایمپلی فائر ہے تو رمس پاور کی بات بات کریں تو پچیس سو ووٹ ہے یعنی کی اس کے سپیسیفیکیشن ڈببے کے اوپر ہی لکھ رکھیں تو ایک بار یہاں سے بھی ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کی کیا کیا ہے آر ایمس کی بات کریں مون اوم پہ تو پچیس ووٹ ووٹ آر ایمس پچیس سو ووٹ آر ایمس کا ہے اور ہمارا ٹو اوم پہ ہے بارہ سو ووٹ اور ہمارا فور اوم پہ ہے سیون ہنڈرڈ ووٹ اور باقی سپیسیفیکیشن وغیرہ ہے اس کی سپلائی وولٹیز ہے گیارہ سے پندرہ سنگل ریشو نوائز ریشو ہے نائنٹی ڈی بی اس کا ہمارا انپورٹس انٹیوٹی ہے ہماری ہنڈرڈ ایم بی سکس سکس وی بیس فرکنسی کی بات کریں تو 36 ہرٹس سے لے کر 80 ہرٹس تک جو نورملی سب ایمپلی فائرز میں آتا مونو ایمپلی فائر میں سب سونک کا بھی ہوئی ہے آف جیرو سے لے کر 50 ہرٹس تک اور باقی ہم پرائزنگ کی بات کر لیتے ہیں پرائزنگ اس کے اندر رکھا ہے ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ڈی ہنڈرڈ سکسٹی جو ایکچول پرائز نہیں ہے یہ ڈسکاؤنٹی پرائز پر ہمیں مل جاتا ہے اس کے لیے میں پرائزنگ ڈال تو سکتا ہوں لیکن پرائزن دوستو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو اس ویے سے پھر میرے کو تھوڑی دکھت ہو جاتی پرائزنگ کے لے کے بھی آپ نے اس میں اتنا بولا تھا تو یہ ہے وہ ہے تو اس کے لیے آپ کو کمنٹ کر سکتے ہو یعنی کی وٹس اپ سے یا سیدھا ڈیریکٹ کول ملا کے میرے سے پوچھ سکتے ہو کوئی شرم کی بات نہیں ہے میں سب کی انسر دیتا ہوں تو چلتے ہیں اس کو انباکس کرتے ہیں پیکنگ کی بات کروں تو پوری آپ کو اوپر سے پولی بیگ پولی تھین وغیرہ مل جائے گا پورا اچھے سے ریپ ہے پلاسک کا یہ دے رکھا انہوں نے تو اس کو فار لیتے ہیں تو اس کو فار کے اندر دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کو آپ کو ٹو یئرز کی وارنٹی بھی مل جائیے تو یہ ہے یہ بہت اچھی بات ہے موقع کے جو بھی ایمپلی فائر آ رہے ہیں وہ ٹو یئرز کی وارنٹی کے اندر آ رہے ہیں ملے کی اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے نہیں چل رہا کچھ ہے باقی میں کو اس کا یہ نہیں پتا کہ موشفٹ وغیرہ اڑنے پر وارنٹی دیتے ہیں یا نہیں دیتے اتنا تو اب تک کوئی خراب ہوا نہیں ہے میرے سامنے فیلال جہاں تک میں نے بات کر رہی ہیں تو وہ کر دیتے ہیں ریپلیسمنٹ کی ہاں اگر کوئی جیادہ میجر ریشو ہے آپ نے اس کو جلا دیا ہے اس کا بورڈ فوک دیا ہے تو شاید مورنٹی نہیں ملتی اگر ادروائیز ویسی کوئی پرابلم آ جاتی ہے کہ کچھ نہیں چل رہا بورڈ وغیرہ صحیح سلامت ہے آپ نے جیادہ پاور نہیں دی اس کو فیلال تو یہ چلو دیکھتے ہیں فیلال اس کو انبوکس کرتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے کوالٹی کیا اور اس کو میں کھول کے بھی دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا میٹیریل لگا ہوا ہے تو آپ کو کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے آگے لگے بیکل کو دبانا ہے تاکہ میری لیٹس ویڈیوز آپ کو انبوکس یا ریویو سے ریلیٹس ساری آپ کو ملتی رہے اس کو اندر دیکھ لیتے کیا کیا ملنے آتا ہے فیلال ڈبڑے پہ وہی چیز لکھے پنی میں نے ہٹ آئی ہے تو کیا بولوں گے کھل جاؤں سم سم تو اندر آپ کو موکو کا وارنٹی گارڈ مل جاتا ہے یہ koncept میں کو موکو کا بڑا پیارا لگا for product registration send sms to 56677 ملک یہ آپ کو ایسے sms send کرنا ہے company میں تو یہ آپ کا جو وارنٹی ہے اس کو ہی سٹارٹ ہو جائے گی فیلال یہ جو سیریل نمبر دے رکھا پیچھے af01 ڈی اگر آپ بھر ہوگے بھیج ہوگے تو آپ کو یہ چیزیں آپ کو مل جائے گی فارنٹی کے اندر ساتھ میں آپ کو screw مل جاتے ہیں اس کو mount کرنے کے لئے 4 دے رکھے ہیں اور ساتھ میں آپ کو owner manuel مل جاتا ہے تو اس میں black series لکھا ہوا ہے اور ہمارا amplifier پہ razor series لکھ رکھا ہے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے یہ کیا چیز ہے باکہ ہم specification main یہاں سے ہی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے تو میں اس ویڈیو میں بھی کہوں گا کہ آپ کوئی بھی چیز product لے رہے ہو تو اس کا manual کو ضرور read کریں تاکہ آپ کا جو product لے رہے ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے کی اس کی کیا specification ہے کتنے about rms کا کیا چیزیں چاہے کچھ بھی ہو تو یہ diagram دے رکھا آپ نے wiring وغیرہ کیسے کرنی ہے ساری چیزیں اس کے اندر اچھے سے بتا رکھا آپ کو ساتھ میں اس کے اندر آپ کو turbo shooting guide بھی دے رکھا یہ چیز اچھی کر رکھی ہے اس کے اندر اگر audio آ رہا ہے تو low on rms remote turn on the connections یہ ساری چیزیں اس کے اندر دے رکھا ہے کہ پہلے سا ہی بتا رکھا کیا کیا چیز ہے تو میں light off کو اللہ تو اس کا شاید وہ پڑھ رہا تھا تو یہ آپ پوز کر کے بڑھ سکتے ہو باقی آ جاتا ہے اس کے موڈل نمبر ہے پچیس سو ووٹ کا سپلائی وولٹیز ہے وہ ہی گیارہ سے پندرہ اب آ جاتا ہے ہمارا کی آمز کتنے ریلیٹڈ ہیں ہمارا فور آمز پہ دیتا ہے ساتھ سو ووٹ اگر آپ کا سب ووفر فور آمز کا ہے یعنی سنگل وائز کا الکا ہے فور آمز کا ہے تو یہ ساتھ سو ووٹ دے جاتا ہے اگر ڈیویل فور آم ہے تو آپ اس کو پیلر وائرنگ کر کے سب ووفر سکتے ہو تو ٹو آم کرتے ہی آپ کو بارہ سو ووٹ دے دے گا اگر آپ کا ڈی ٹو ہے ملک کی ٹو آمز کی کوئل ہے ڈیویل ہے وائز کوئل ہے تو آپ ڈی ٹو کو پیلر وائرنگ کرو گے تب ون آم ہو جائے گا تب ون آم پہ پچیس سو ووٹ آرہمز دے گا اس طرح سے ہم آمز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں فرکوینسی رسپونس ہے سیونٹین ہٹس سے لے کر وانیٹی ہٹس سنگل نوائز ریسو ہے نائنٹی ڈی بی اور انپورٹ انپیڈنس ہے ٹونٹی کے آمز سینٹفیٹی ہے اس کی ہندر ایم بی سکس وی ڈی ایچ ڈی ہمارا پائنٹ ڈیرو فائٹ بیس فرکوینسی ہماری تھٹی ہٹس سے لے کر ایٹی ہٹس لوگ پاس فرکوینسی یعنی کی ایل پی ایف ہمارا ہو گیا پورٹی ہٹس سے لے کر وانیٹی ہٹس سب سونیک ڈیرو سے 50 ہٹس اور بیس پوسٹ ہو گیا جیرو سے بارہ ڈی بی تو یہ تھا اس کا مینوول تو مینوول کو رکھتے ہیں سائیڈ میں مولنٹی سکرو اب آ جاتا ہے ہمارا ریموٹ وائر یعنی کی بیس ریموٹ وائر یہ کیسا ہے دیکھ لیتے ہیں تو اس طریقے کا آپ کو بیس ریموٹ وائر مل جاتی ہے یعنی کی آپ اپنے بیس کو ہن سے کنٹرول کر سکتے ہیں کلاس ڈی امپلی فائر مینی ٹو میکس لکھا ہوا ہے قوالیٹی کی بات کرو تو قوالیٹی اچھی ہے جس حساب سے پیکنگ بیکنگ ہے اور موکو کا برینڈ ہے تو قوالیٹی اچھی دے رکھی ہے تو یہ آپ کو اوکس کے بل کی درہ آپ کو اس کا جیک دے رکھا ہے یعنی کی پہلے جو ہم ٹیلی فون وائر کی طرح آتا تھا وہ چیز نہیں ہے تو آپ کو یہ لگانا پڑے گا تو نکال لیتے ہیں مونسٹرز کو اور اس کو اندر سے بھی کھول کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا موسفیٹ وغیرہ کون سے نمبر کے لگیں اور کیا چیزیں ہیں دوستو یہ ہے موکو کا تو بھار نکال دیا تو کچھ اس طریقے سے رہے گا بہت بڑا ایمپلی فائر ہے وان ٹو ملک کی سوا دو گٹ کا ایمپلی فائر ہے چلو اس کے پاور شیکشن وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کیا کہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کا پاور شیکشن ملے گا اس کے اندر دوستو پہلی کہہ رہا ہوں جیرو گیز وائر چلے گی کئی لوگ ہیں ایمپ لے لیتے ہیں میرے سے بڑیا دکھت آتی ہے میرے کو ایمپ لے لیں گے جیسے موکو فائف ہنڈرڈ فیفٹین ہنڈرڈ پائن ونڈ ڈی ہو گیا ایس ان بی ہو گیا جو بھی بڑے بڑے ہائیپر سونک دو ہزار ووٹ آر ایمس ہو گیا لے لیتے ہیں بعد میں ایمپ ٹرپ مارتا ہے چلتا نہیں ہے پھر اس کے بعد میں میرے کو کول کرتے بھی ایک ایسا سیٹ بیچا چلنی نہیں رہا یہ وہ یہ میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ وائر کون سی یوز کر رہے ہو پھر جا کے ساری گڑ بڑ سمجھ میں آ جاتی ہی وائر کرتے ہیں جیرو گیز وائر یوز نہیں کرتے ہیں وہی نورمل جو چینل پر وائر لگتی ہے جو کیٹس ہوتی ہے انہی کو اس پر چلا دیتے ہیں اور جو ان کے انسٹولر ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آہاں چل جائے گا جب وہ ٹرپ مارتا ہے تو نام ہمارا آ جاتا ہے کہ بھئی ایمپلی ہے گھراب ہے تو میں پہلے ہی بولتا ہوں اپنے چینل پہ کی بھائی جب بھی میں ویڈیوز بغیرہ بناتا ہوں تو میں وائرنگ کا بھی بتاتا ہوں تو ہی زیرو گیزہ ٹھائی پچیس سو ووٹ آر امس کا ہے تو کم سے کم اس میں پچیس ایم ایمز کے اوپر ہی آپ کو وائر لگانی پڑے گی جب گیج کا نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ ہیولز یا پولیکیر وغیرہ ایسی کوپر وائر لے سکتے ہو پچیس ایم ایم سے اوپر لگاؤ گے تو یہ ٹریپ اگرہ نہیں مارے گا تو یہ ریکمینڈی ڈی ملک کی میں پریکٹیکل کرتا ہوں پھر ہی میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں تو ہو سے کہ پچیس یا پیتیس ایم ایم ایسے کچھ لگاؤ تو زیادہ بڑیا رہے گا یا پروپر زیرو گیج کی آپ کو نولیز ہے تو آپ وہ لگاؤ تو یہ کبھی بھی آپ کو ٹریپ نہیں مارے گا اور پوری پاور دے گا اور ہاں ایسے ایمپلی فیر کو چلانے کے لیے آپ کو دوستو بھول مندہ جب ہی لیتا جب دوست سب ووفر لگا رہا دو ہزار یا ڈھائی ہزار آپ سے اب تک آپ کا سسٹم ہو تو اس کے اندر آپ کو ایکسٹر بیٹری کی ضرور پڑتی ہے کیونکہ ہماری جو سٹوک بیٹریز ہوتی ہیں وہ اتنی سفیشنٹ نہیں ہوتی ہیں جو سہارے الیکٹریکل سسٹم کو چلا سکے کیونکہ وہ اسی ساتھ سے بنی ہوتی جو آپ کی گاڑی میں الیکٹریکل سسٹم بنے ہوئے ہیں آپ الگ سے ایمپلی فیر لگاتے ہو تب جاکے اس کو تھوڑا دم بھرنا پڑتا ہے تھوڑا طاقت لگانی پڑتی ہے کیونکہ ایمپلی فیر اتنی پاور چوسے گا یہ تو مانگے گا پاور وہ سٹوک بیٹری پوری نہیں کر پاتی جب جاکے ایمپلی فیر اٹھتے ہیں سب ووفر میں اس سے آپ نے ایکسٹر بیٹری چاہیے 100 ایمپلی فیر کی جو کی ہم کو کلین پاور دیں اس کو بھی کھانا ملتا رہے آپ کے جو گاڑی کے لئے الیکٹریکل سسٹم سے اس کو بھی کھانا ملتا رہے اور سپورٹ ایک بیٹری مل جاتی ہے ایکسٹرا تو جو آپ کی سٹوک بیٹری لگی ہوئے اس کو ایک سپورٹ ہینڈ مل جاتا ہے اس کو چلانے کے لئے تو پہلے ایک بار ڈھنگ سے میرے سے پوچھ لیں اگر میرے سے سامان لے رہے نہیں بھی لے رہے تو بھی آپ میں کو call کر سکتے ہو کوئی فرق نہیں میں سب کی call attend کرتا ہوں تو اب یہ ادھر آ جاتے ہیں ہمارے input section میں جہاں پہ آپ کی RC cables وغیرہ لگے گی یہ remote wire ہوگی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا base والی تو آپ کا جب base control آپ یہی سے کر سکتے ہیں یہاں لگا کے input section میں ہو گیا آپ کی RC cable لگے گی ادھر اگر آپ کو ایک اور amplifier جوڑنا ہے تو آپ یہاں سے bridge لے سکتا ہے آپ کو جرور ہی نہیں ہے کہ system سے ہی RC cable لاؤ تو یہاں سے out نکالا آپ نے دوسرے amplifier میں لگا دیا تو یہ gain ہو گیا یہ lpf ہو گیا یہ subsonic ہو گیا یہ base boost ہو گیا یہ ہمارا base boost ہو گیا یہ base boost frequency ہو گئی تو یہ ادھر سب ہی mono amplifier میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اب چلتے ہیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کون کون سے moisture بغیرہ اور کیا کیا چیزے لگی ہوئی ہیں دوستو اس monster کا اندر کا دل دلو دماغ کلے جا جو بھی بولو kidney kidney سب یہ ہیں تو اس کے اندر سولہ capacitor لگے ہوئے ہیں جو 100 بی بائیس سو UF کے ہیں تو وہ ایک دو تین چار پانچ سو سکسٹین سا ہے تو اس کے اندر power supply کی بات کریں coils کی تو ہمارا 6 ادھر دے رکھی ہیں 2 ادھر دے رکھی ہیں 28 ادھر ہے 28 اس سائیڈ ہے اور جو نمبر ہے شاید اس کا f60 640 ہے around وہی نمبر یہی hypersonic میں اور یہ موکو کون سے ایک اور brand آتا ہے amplifier کا میں کوئی نام یاد نہیں آرہا اس میں بھی اسی طرح سے دے رکھا لیکن موکو کی بات کروں تو capacitor level کچھ جادہ ہی ہے تو اس کے اندر جو power section ہونے والا ہے اگر آپ کے پاس battery fluctuate مارتی ہے کچھ مارتی ہے تو یہ جلدی سے کچھ ہی دور دور ہونے والا نہیں ہے کہ سمحال لے گا کیونکہ capacitor کی power اچھی ہے اس کے اندر باقی بات کروں تو oxy wire لگی ہوئے جو ہماری subwoofer sections کے لئے آ جاتی ہیں وہی پہ ہمارا sound card لگا ہوا یہ والا sound drive بھی بولتے ہیں driver بھی بولتے ہیں اس کو تو یہ ہی ہمارا سارا segment سمالتا ہے ہمارے sound سے related باقی یہ سارا ہے اندر سے ہے تو overall جو میرے کو تھوڑی بہت جو knowledge ہیں boards وغیرہ کہ ہاں powerful board ہے بڑیہ board ہے بڑیہ boardوں میں سے ایک مانا جا سکتا ہے اس کو بھی یہ consider کیا جا سکتا ہے اندر کی بات یہ ہوگی اب بات کر لیتے ہیں اس کے pricing segment کی کیا ہونے والا ہے اور کیا چیزیں رہیں گی تو دوستو ہم بات کر لیتے pricing کی کیا رہنے والی ہے pricing میں جو اس کا دے رکھا ہے 28,360 جو اس کا actual price نہیں ہے دوستو اس پہ ہم discounts وغیرہ مل جاتا ہے باقی dealer dealer پہ worry کرتا ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ آپ کو discount دے دیتا ہے آپ میرے کو phone کر کے یا whatsapp کر کے اس کا rate پوچھ سکتے ہیں جو serious buyer ہو وہ کر سکتا ہے کہ ہاں لے نہیں ہے اس کا 1202 لگے میں تو وہ یہ والا amplify consider کر سکتا ہے بڑیا چلے گا under power نہیں چلے گا یہ والا تو آپ اس کو 1 ohm پہ 2500 وٹ لے جا سکتے ہو اور 2 ohm پہ کئی نہ کئی ہمارا کو 1200 وٹ رمز دے دیتا ہے تو یہ دکھا ہوا ہے اور 4 ohm پہ ہمارا 700 وٹ رمز دے دیتا ہے تو یہ تھا اس کا unboxing وغیرہ تو next video میں جس چیز کے لیے میں نے یہ مغوایا ہے تو اس کے اندر میں bulk audio کے دو سفوفر ویڈیو مل جائے گی اگر کچھ کمی پیشی ہوتی ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو میں بتا دوں گا کہ ہاں کہ کس سفوفر کے لیے زیادہ اچھا پریفر رہے گا پلس میں کوئی چیز اچھی لے گی دو سال کی وارنٹی آپ کو مل جاتی ہے جو ادھک تر کوئی دیتا نہیں ہے یہ موکو دے رہا ہے بیسٹ ہے کہ میں لے کہ بندہ دو سال تو چلاتا ہی چلاتا ہے اپنے اپلیفر کو ایک طریقے سے نشد رہے گا کہ ہاں کچھ ہوتا ہے گڑ بڑ ہوتا ہے تو ہاں میری وارنٹی میں ہے کیا پتا ٹھیک ہو جائے اچھے سے تو یہ تھی پوری ویڈیو تو نیکس ویڈیو دیکھتے ہیں کس کے اوپر آنے والی نیکس ویڈیو شید میں ہے یہ ڈیب باؤنس کے بول اٹیوٹرز ہیں تو اس کی میں انبوکسنگ وغیرہ میں کر دوں گا تو اس کے لئے میرا ویڈیو کو ملے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور باقی اس کی ویڈیو آ چکی ہے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہو یہ بورڈ وغیرہ میں باکس برا بنا کے دے دوں گا فلال تو اوڈر آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ اپنے حساب سے بزٹ کے حساب سے میں ساری چیزیں بتا دیتا ہوں کہ کتنے کا بننا ہے کتنے کا نہیں ہاں آلڈی آپ کے پاس ساری چیزیں پڑی میں ہیں اور آپ کے پاس یوز میں نہیں ہے تو آپ کنسیڈر اچھے کر سکتے ہو پھر آپ کو یہ بہت ریزنیبل پرائز میں ہی مل جاتا ہے آپ نیا لے کے سب بناوگے تو 15000 کے اراؤنڈ آپ کا اب بھی جا سکتا ہے ڈاؤن بھی جا سکتا تو میں ریٹ کا آپ کو اندازہ بھی دے دیا ہے کہ اتنے تک کا یہ ایسے بن کے تیار ہو جاتا ہے پورے آگر ساری چیز لگاتے ہو باکس باکس کے لئے بھی آپ میرے سے بٹس آف اگرہ پر میرے کو آپ کیچ کر سکتے ہو تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے بھائی سیو ڈرائیو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات پونا بائی بائی